ادیوک پتی ردن ٹاٹا کی ندر کے بعد ٹاٹا ٹرسٹ میں ان کے اترادھکاری کی خوج ان کے بھائی نویل ٹاٹا پر جا کر ختم ہوئی ہے کون ہے نویل ٹاٹا اور انہیں کن مانکوں پر سلک کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے آج کے شو میں اور بات کریں گے اترپدیش کے لخناؤں کی جہاں آج سماجوادی پارٹی کی مکھیا اور لوگصبہ سانسد اخلی شادو اور پرشاسنک ادھکاریوں کے بیچ نوک جھوک ہوتی رہی اور اس کے کیندر میں ہے لخناؤں میں موجود ایک امارت اس بیواد کو سمجھیں گے اور جانیں گے دلی اور شری نگر میں چناؤں نتیجوں کے بعد کیا ہو رہا ہے دلی میں ہریانہ چناؤں پرنام کو لے کر کانگریس پارٹی منتھن کر رہی ہے تو شری نگر میں نشنل کانفرنس کو سمرتن دینے پر بھی کانگریس پارٹی منتھن کر رہی ہے اور ان منتھن کے دور میں کون کون نیتاؤں کو نمتر نہیں ملا ہے کہ آپ آئیے اور بات کریے اس پر بھی بات کریں گے اور آخر میں جانیں گے دن کی ضروری سرکیاں نمستے میرے نام سے دھانت ہے اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں للن ٹاپ شو کلدیش شیغرنی و دیوک پتی رتن ٹاٹا کی انتیشتری سمپن ہوئی اور آج جانے گیار اکٹوبر کو اعلان ہوا کہ ٹاٹا ٹرسٹ میں چیئرمن پت کی ذمہ داری اب نویل ٹاٹا سمحہ لیں گے اس باہوہ ٹاڑا ٹرسٹ میں گیار اکٹوبر کو پریسلیز بھی جاری کی اس پریسلیز میں چیئرمن چنے جانے کے بعد نویل ٹاٹا کا بیان بھی شامل تھا انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ کے انیساتھیوں دوارہ مجھ پر جو بھروسہ جتائے گیا ہے میں اسے ابھی بھوط ہوں میں رتن نویل ٹاٹا اور ٹاٹا سمحوں کے سنسطھاپوں کی ویراثت کو آگے لے جانے کا پریاست کروں گا کون ہے نویل ٹاٹا پاریوارک پریچہ دیں تو وہ رتن ٹاٹا کے بھائی ہیں دراصل ہم نے آپ کو کل کے للٹ آف شو میں رتن ٹاٹا کے پریوار کے بارے میں بتایا تھا ان کے پیدا ہے نویل ٹاٹا نے دو شادیاں کی پہلی پتنی سونی کمیسریٹ سے دو بچے ہوئے رتن نویل ٹاٹا اور جیمی نویل ٹاٹا وہیں دوسری پتنی سون دنے اور نے نویل ٹاٹا کو جنم دیا انہی نویل ٹاٹا کو نیا چیئرمن بنایا گیا ہے ایسے کہیں تو نویل ٹاٹا رتن ٹاٹا کے سوتے لے بھائی ہوئے پاریوارک پریچے سے الگ اب ان کے پروفیشنل پریچے کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف سکسس سے پڑھائی ٹاٹا انڈرنیشنل سے اپنے کریئر کی شروعات کی انہی نویل ٹاٹا میں گروپ کی ریٹیل شکھا ٹرنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے 2010 میں ٹاٹا انڈرنیشنل کے چیئرمن بنے سال 2012 میں رتن ٹاٹا نے ٹاٹا ٹرسٹ اور سنس کے پدوں سے اسطیفہ دیا تو نویل کو چیئرمن پد کا پرابل دعویدار مانا جا رہا تھا لیکن ٹرسٹ نے نویل کو چیئرمن پد کا پرابار نہ دیکھ کر نویل کے سالے سائرس مستری کو چیئرمن بنایا جی سائرس مستری کی بہن آلو مستری کے ساتھ نویل ٹاٹا کی شادی ہوئی ہے سال آتا ہے 2016 سائرس مستری کو گروپ سے باہر کا راستہ دکھایا گیا رتن ٹاٹا نے پھر سے چیئرمن پد سمحال لیا سال 2017 نویل ٹاٹا کو ٹاٹا ٹرسٹ کے بورڈ میں شامل کیا گیا اور سال 2018 نویل ٹاٹا کو ٹائٹن کا وائس چیئرمن بنایا گیا ٹائٹن جو گھڑی والا برانڈ ہے وہ ٹاٹا انٹرنیشنل اور ٹاٹا سٹیل میں چیئرمن بھی ہیں خبروں کے مطابق ویسٹ سائیڈ تنشک ٹائٹن ٹائٹن آئی پلس فاسٹ ٹریک اور زوڈیو جیسے لائف سٹائل برانڈز کو نویل ٹاٹا نے ہی لیڈ کیا ہے لیکن نویل ٹاٹا کو ہی چونہ کیوں گیا اور کون سیکنڈ ڈیٹ تھے ریس میں اور کس پیمانے پر سارے کینڈ ڈیٹ سمن نویل ٹاٹا کا چونہ کیا اور کیا لیڈرشپ رول کے حساب سے ان کی گرومنگ کرائی گئی یہ سمجھنے کے لیے ہم نے بزنس پترگاروں کا رخ کیا آپ بھی سنیے سمجھئے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم کو ایک چیز دماغ میں رکھنا چاہیے کہ نویل ٹاٹا کا ایج بھی کافی ہے اور کافی انوباب ان کے پاس ان کا خود کا ہی جب اس 67 ہے اور ٹاٹا گروپ کے اندر کافی سارے کمپنیز کے بورڈ پر ہیں جیسے ٹاٹا سٹیل ٹائٹن جو ٹاٹا گروپ کے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں ان کا بیسے بھی بورڈ کے پریزنس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود جو ہے ٹرنٹ کر کے کمپنی کے مالک ہیں اور ٹرنٹ کے اندر آپ کا ویس سائٹ سار بزار زوڈیو یہ سب آ جاتا ہے اور آج کے زمانے میں جو ریٹیل کے جو بزنس ہے چاہے وہ کپڑے کا بزنس ہو یا گروسری ہو سوپر مارکٹ کا ہو ٹرنٹ کا نام جو ہے ایک عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے تو بزنس جو چلانا ہے یہ نوی ٹاٹک لے نئی بات نہیں ہے وہ سب سے پہلے ہم تو سمجھنا چاہیے تو یہ گرومنگ جو ہے بہت دن سے ہو رہا ہے مطلب آگر آپ سمجھے کہ ان کا عمر اگر 67 ہے تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ان کا انہباب جو ہے کم سے کم 40 سال کا ہے تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ آدمی ینگ نہیں ہے ایسا نہیں کہ مطلب ایکسپرینس کم ہے تو دوسری بات جو ہے ٹاٹا ٹرس جو ہے اس پہ بس میں ایک منٹ میں سمجھا دوں گا کہ اس کا ایمپورٹنس کیا ہے کر کے ٹاٹا ٹرس جو ہے 66% ٹاٹا سنس میں کنٹرول کرتے ہیں اور یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے اس لیے کہ ٹاٹا سنس گروپ کا ہولڈنگ کمپنی ہے ٹاٹا سنس کا ریونیو کچھ زیرو ہے لیکن ٹاٹا سنس جو ہے ٹاٹا گروپ کے جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں اس میں شیئر اوڈنگ ہیں تو ان کا جو ڈیویڈنڈ کا جو منافع ہے وہ ٹاٹا سنس کے پاس آتا ہے تو ٹاٹا سنس کے بہت انٹریسنگ کمپنی ہیں جہاں پر کھرچہ زیرو ہے اور جو آتا ہے ریونیو سمجھو کی پورا پروفٹ ہے تو ٹاٹا ٹرس جو ہے 66% ٹاٹا سنس میں کنٹرول کرتے ہیں اور ٹاٹا ٹرس کا جو چیئرمن ہے وہ ڈیسیڈ کرے گا کہ گروپ کا جو امپورٹنٹ ڈیسیشن سے وہ کس طریقے سے لیا جاتا ہے تو ایک طرف سے اگر ہم ایک سمپل طریقے سے اگر بتائیں ٹاٹا ٹرس کا جو چیئرمن ہے شاید ٹاٹا سنس کا چیئرمن کا رول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی نظر بنی رہے گی اپ ڈیٹس آئیں گے تو آپ تک لے کرائیں گے اب چلتے ہیں اگلی خبر کی اور یوپی کی رازدھانی لخنو چلتے ہیں یہاں کے گومتی نگر کے علاقے میں لخنو وکاس پرادی کرنیانی LDA کے آفیس کے پاس ایک 18 منزل کی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کو کہا جاتا ہے جے پرکاش نارائن انٹرنیشنل سنٹر شورٹ میں کہیں تو جے پی این آئی سی سال دوزار تیرہ سے سال دوزار سولہ کے بیچ ساڑھے آٹھ سو کروں کی زیادہ کی لاغت سے اس بیلڈنگ کا نیرمان کروایا گیا تھا تب یوپی میں سفا کا شہرسن تھا اور مکھی منتری تھے اکھلیش جادہ ہو بیلڈنگ ریڈی ہوئی تو اولمپک سائز کا ٹینس کورٹ ملٹی پرپس کورٹ بینویٹن کورٹ ایک ہزار لگوں کی شمتہ والا کونفرنس ہال دو ہزار لگوں کی شمتہ والا کنونشن سنٹر گیسٹ ہاؤس اوپن ائر ریسٹران کیفے جم سویمنگ پول اور ہیلی پیٹ جیسی سویدھائیوں سے سسنجد تھا یہ کنونشن سنٹر یہ دراصل اخلیش شادہ ہو کا نہیں بلکہ ان کے پتا اور یوپی کے پورو سیم ملائم سنگھ یادہو کا ڈریم پروجیک تھا دراصل ملائم سنگھ یادہو چاہتے تھے کہ لخنو کے بیچوں بھی سماجوادی نیتا اور لوک نائک کہے جانے والے جے پرکاش ناران عرف جے پی ان کو جے پی بھی کہا جاتا ہے ان کے نام پر ایک سنٹر نماز مارک بنائے جائے اسی سپنے کو بیٹے اخلیش نے سال 2012 میں سرکار بننے کے بعد سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد پورا کیا سال 2016 میں ادھگھاٹن ہوا کچھ کام بچا ہوا تھا لیکن اگلے سال یعنی 2017 میں ویدھان سبھا چنے ہونے تھے تو ادھگھاٹن پہلے ہی کرنا پڑا لیکن سال 2017 میں نیجام مدل گیا یوگی اتنات کی بھاشوہ سرکار آئی اور اس کے ساتھ ہی آئی کمٹرولر اور ارڈرس جنرل آف انڈیا یعنی کیگ کی ریپورٹ خابروں کے مطابق اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ سنٹر کو بنوانے میں بہت سارے کام بینا ٹینڈر کے کروائے گئے کیگ ریپورٹ میں بھرسٹا چار کے سنکیت ملے اور کیگ نے دعویٰ کیا کہ سنٹر میں لگنے والے ائر کنڈیشٹر کو بس دیکھنے بھر کے لیے ادھکاریوں نے چین کی یاترہ تک کی کہا جاتا ہے اس میں کچھ آئی ایس ادھکاری بھی شامل تھے اس ریپورٹ میں اس سنٹر کا کام کروانے والی LDA کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا شکایتوں کو دیکھتے ہوئے سال 2017 میں آئی یوگی آجتنات کی سرکار نے اس جی پی نائی سی کا بچا ہوا کام پورا نہیں کرایا پریوجنا کو بند کر دیا بیلڈنگ سیل کر دی اور جانچ بٹھا دی ماملہ ہائی کورٹ میں گیا لیکن روک برکرار رہی اور اس روک کے بیچ چلتی رہی راجنی کی راجنی جی کیوں کیونکہ اس جی پی نائی سی کے پرانگڑ میں جے پرکاش ناران کی پرتیمہ ہے اور سماج وادی پارٹی کے مکھیا اکلے شادہو اس پرتیمہ پر مالیارپن کرنا چاہتے ہیں اور سرکاری آدیشوں کے تہت یہ سینٹر سیل ہے تو پرشاسنک اصمرتتائیں اور بندیشیں بھی ہوتی ہی ہیں لہٰذا مالیارپن نہیں کیا جا سکتا سیل بیلڈنگ کے اندر اب 11 اکٹوبر کو جے پرکاش ناران کی جہنتی ہوتی ہے جے پی کی جہنتی ہوتی ہے اور آج کے دن ہی سپاہ مکھیا اکلے شادہو کا بھی کارکرم تیہ تھا انہیں جے پی این آئی سی میں جے پی کی پرتیمہ پر مالیارپن کرنا تھا ایک سال پہلے یعنی سال دوزار تیئیس میں بھی یہی موقع تھا تب اکلے شادہو نے پولیس کے ویروض کے باوجود جے پی این آئی سی کا گیٹ فاند کر مالیارپن کیا تھا اور تصویریں وائرل ہوئی تھیں لہٰذا اس بار پولیس زیادہ مستحر تھی اس لئے دس اکٹوبر کی رہا جے پی این آئی سی کے باہر سے تصویریں ہائیں پورے سینٹر کو ٹین کی چادروں سے ڈھک دیا گیا اور ٹین کی چادروں سے ڈھکی جانے کی سوچنا اور تصویریں اکلے شادہو تک پہنچیں وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ جے پی این آئی سی پہنچے سمرتکوں نے پاس بیٹھے پینٹر سے پینٹ اور برش لیا اور ٹین کی چادروں پر سماج جوادی پارٹی زندہ باد لکھ دیا اس کی بھی تصویریں وائرل ہوں اس کے بعد اکلے شادہو نے ایکس پر لکھا کہ بھاچپا جے پرکاش ترانہ جی جیسے ہر اس سنترتہ سینانی کے لیے اپنے من میں دربھاؤنا اور دراؤ رکھتی ہے جس نے بھی دیش کی آزادی میں بھاگ لیا تھا یہ دیش کی آزادی میں بھاگ نہ لینے والے بھاچپائیوں کے سنگی ساتھیوں کے اندر کا آپراہات بودھ ہے جو انہیں کرانتیکاریوں کی جنتی تک پر لوگوں کو شردھانجلی ارپت نہیں کرنے دیتا ہے پھر پولیس والوں سے بحث کرتے ان کے ویڈیو بھی وائرل ہوئے اور پھر انہوں نے کی میڈیا سے بات یہ ٹین شیڈ لگا کر کے سرکار کچھ تو چھپانا چاہتی ہوگی ٹین شیڈ آخرکار کیوں کسی مہاپورس کا سممان کیوں نہیں کرنے دے رہے اگر کسی کی جنتی پر اور وہ بھی سماجوادی مہاں نیتا جی پرکاس نارین جی کی جنتی پر اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ہر ورس جی پرکاس جنتی کے دن سماجوادی لوگ آئیں کھٹے ہوتے تھے ان کا مالیم پر کرتے تھے سممان کے لیے یہاں پر آتے تھے اپنے وشاہ رکھتے تھے ایک وہ مہاں نیتا جس نے سمبون کرانتی کا نارہ دیا اور اس سمیں کی سرکار کے سامنے جھکا نہیں اور ایک سمیں ایسا آیا کہ اس کی سمبون کرانتی کی وجہ سے پریورتن ہوا دیش کی راجنیت میں یہ جی پین آئی سی یہ سوشلسٹوں کا میوزیم جی پرکاس جی کی پرتیما اور جو اس کے اندر سوشلزم کو ہم کیسے سمجھیں سماجواد کو ہم کیسے سمجھیں وہ تمام چیزیں ہیں یہ تین شیڈ لگا کر کہ سرکار آخر کار کیا چھپانا چاہتی ہے لیکن رات میں ہوئے اس بوال کے بعد یو پی پولیس مستحق تھی گیار اکٹوبر کی صبح سے ہی اکھلیش شادو کے آواز کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس فورس کو تینات کر دیا گیا اس کے علاوہ پولیس کا ایک ہیوی ڈیپلائیمنٹ جے پی این آئی سی کے باہر بھی کیا گیا چونکہ اکھلیش شادو نے کارکرم رکھا گیا تھا کہ صبح ساڑھے دس بجے جے پی این آئی سی جا کر مالیارپن کرنے کا تو پرشاسن نے اس کارکرم پر پرمیشن نہیں دی زیڈ پلس رکھا تھی تو پرمیشن لینی پڑتی ہے لیکن پرمیشن ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور الڈی اے کی طرف سے نہیں ملی کارن گنایا گیا کہ جے پی این آئی سی میں کام چلنا ہے اور بارش کی وجہ سے آوانچھی جیو جن تو پانے کی سمبھاؤنا ہے پائے جانے کی سمبھاؤنا ہے اس کے ساتھ ہی لخنوں میں کئی جگہوں کے ٹریفک روٹ پر ڈائیورزن بھی لگا دیا گیا اب گیارہ اکٹوبر کی صبح اکلیش شادو نے پوسٹ کیا بھاشپائی لوگ ہو یا ان کی سرکار ان کا ہر کام نکار آتماک تاکا پرتیق ہے کارکیڈنگ کر دی گئی ہے اکلیش شادو تیہ سمیٹھ تک گھر سے نہیں نکل سکے لگا جا انہوں نے پولیس ادھیکاریوں کو میٹنگ کے لیے اپنے آواز پر ہی بلالیا تاکہ آگے کی راجنیتی اور رننیتی تیہ کر سکیں پھر اس کے بعد آئی نیتاؤں کی پرتکریہیں اور پہلے سنیے سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کو سمان نہیں کرنا دینا چاہتی ہے تو کیا بگت جاتا اگر راشتی آت جائے تو سماج وادی پارٹی کے لوگ کیون مالیات پڑے ہی تو کر دیتے جبکہ انہوں نے دیکھیں سمپور ترانتی کا اندولن کی شروعات کی تھی اتر پر دیش نہیں بلکہ پورے دیش کی جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ ڈیموکریٹک نورمز میں آجادی کی لڑائی لگنے والے لوگوں سے ان لوگوں کا نہ کبھی کوئی باستہ رہا ہے اور اس لیے ان کے من میں ان کے پر کوئی سممان نہیں یہ کیول جائے پرکاس ناران کا نہیں بلکہ دیش کے سبھی ستنتہ سنگرام سینانیوں کا اپمان ہے جنتہ کبھی بھول نہیں پائی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ لوگ جو سبتہ میں ہیں ان کو اس دیش کی آجادی سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے نہ دیش کی آجادی میں ان کا یوگدان رہا ہے اس دیش کی تصویر کو بدلنا چاہتے ہیں اور نیا اپنا دھائی جوڑنا چاہتے ہیں سپاکی سہیوگی پارٹی کانگریس کے بھی نیتاؤں کے بیان آئے ریاکشنز آئے انہوں نے بھی سبتہ پکش پر اپنے حصے کے الزام لگائے دیکھئے یہ کی گئی تھی اور گیٹ بند کر کے روکا گیا تھا اس بار بھی آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پوری طریقے سے اس کو ڈھک دیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے بنارس میں سرسیوہ سنگ کو دوست کیا اور ایک اچھی خاصی جگہ کو برباد کیا بنارس میں اسی پرکار یہ آج پرکارس ناران جی کی آج جہنتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ساتھ اس اسطان کو بھی پوری طریقے سے یہ دوست کرنے کے لئے اور کسی نہ کسی بڑے بیپاری کو بیچنے کی تیاری میں ہوں گے اس ناتے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ لوجک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ جیٹ پلس سیکیورٹی کے ہیں اور وہاں جائیں گے تو ان کو قطرہ ہے تو آپ صفائی کرا دیجئے آپ وہاں پر کچھ ایسا کر دی یہ خطرہ نہ ہو یہ کہنا کہ کوئی مالیار پڑ نہیں کر سکتا یہ تو انوچت ہے وہ بھی ایک پور مقبتی اور وہ بھی جس نے اس کا نرمان تارم بکر آیا تھا میں بہت حیران ہوں کہ بھاجپا والے چلا چلا کے اس دیس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپاتکال لگا ہوا ہے اور لوک نائک جی پرکاس نارائن جی نے آپاتکال کے خلاف پورے دیس کو جگایا لاکھوں یوانوں نے جیلے بھری دو دو سال تک یاتنائے دی گئی لوگوں کو اور ان کو سردھانجری دینے کا عدھکار اخلے سیادو جی کو نہیں ہے جو راج جی کے پور مکہ منتری ہیں اور پھر آئی بھاشپا نتاؤں اور منتریوں کی پرتکریہ سنیے انہوں نے کیا کاؤنٹر دیا کانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک سماجباری پارٹی کی سنسکرتی سا بن گیا ہے اور ان کے دوارا اس پرکار کے کرت کرنا ایک سب جگ جاہیل ہے سرکشہ کارنوں سے لکنو بکاس پرادی کرنے اس اسطحان کو کسی بھی آنے جانے کے لیے پرتیبندت کر رکھا ہے اخلے سیادو جی سویم بڑے نیتا ہیں اور اتر پردیس جیسے راج جی کے مکہ منتری رہیں ان کا یہ پریاس کیول میڈیا میں سرکھی بنانے کے لیے میڈیا میں اپنا اسطحان بنانے کے لیے ہے جے پی کے سدھانتوں کا سماجبادی پارٹی مارک سے بھٹک چکی ہے جہاں تک اخلے سی برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں تو این آئی سی بیلڈنگ کا اندھرمان اور اس پر کیے گئے سمیشتگار اخلے سی کے مکہ منتری تکال کے سمیشتگار اگر برشتہ چار ہوا ہے تو اپنی سرکار پر اور ادھر اخلے شادوں کے آواز پر بحث چل رہی تھی کہ وہ جے پی این آئی سی جا پائیں گے یا نہیں تیہ ہوا کہ وہ نہیں جا پائیں گے لہٰذا سپا کارکرتاؤں نے اخلے شادوں کے آواز سے ہی جے پی کی پرتیمہ نکالی اور باہر لے آئے اور پھر سمرتکوں کے سامنے اور میڈیا کے کیمروں کو بیچ اخلے شادوں نے جے پی کی پرتیمہ پر ملیار بڑھ کیا اور پھر کی میڈیا سے بات اور یہ کہا بہت کارے لوگ سماجبادی لوگ سرکار میں ہیں جو سرکار کو چلوارے ہیں دیہار کے مکمنٹی جی بھی ہیں سمیس سمیس پر جنرائی جیب کازی ان کے بارے میں انہیں کے آندولن سے وہ نکلے ہیں یہ موقع ملا ہے انہیں بھی ایسی سرکار جو سماجبادیوں کو جیب کاز جینتی کے دن یاد نہیں کرنے دے رہی ہے اس سرکار سے سمجھن باپس دے لیں مہین لکھنو کے دوسرے حصوں میں بھی پولیس پرشاسن کی مشتہدی سموچے دینچاری رہی ہم نے پترکاروں سے جی پی ای نائی سی اور اس پورے ویواد کو سمجھنا چاہا سنیے انہوں نے کیا بتایا دیکھیں اس کو پولٹیکل موو آج کا دن سماجہ دی پارٹی کے لئے بہت اچھا کہا جائے گا لیکن سوال اس بات کے ہیں کہ یہ جو سرکار نے کیا اس کو کرنے کی سلاکس نے دی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ جی پی ای نائی سی میں ایسا کیا ہے کہ وہ اکلیش آلو نہیں جا سکتے وہاں پر نیرمار کاری چل لہا ہے تو نیرمار کاری کو یا اگر کوئی ایک نیتا نیتا اترکلیش کا سب سے بڑے دل کا نیتا ہے اگر وہ جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک طریقے سے روک کر کے اکلیش آلو کو روک کر کے بی جے پی نے خودی ایک بڑے رانیتی گھٹنا کرم کو ایک بڑھاوا دیا اس کو طول دے دیا سمجھ آدھی پارٹی تو بیٹھی ہی تھی کہ بی جے پی کو کیسے گھیرا جائے اور آرکھ بیٹھے بیٹھائے ان کو ایک مقتہ ملیا اور دن مہار چھایا رہا پتہ پردیش کی لقنوں کی سرکوں پر سمجھ آدھی پارٹی کا جو حلہ بول کاریکرم تھا اور اس کو لے کر کے تمام سوالات بھی کھڑ ہوئے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ اٹینشن چیکنگ کاروائی ہے اٹینشن چیکنگ پولٹیکس ہے اکلیش آدھو کی لیکن اکلیش آدھو کہ رہے ہیں کہ جے پی ای نائی سی میں ایسی میں ایسا کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا دینا چاہتی لازمی سے سوال ہے کہ جے پی ای نائی سی میں جب وہاں پہ مرمت کارے چل رہا ہے تو اس بات کی جب اکلیش آدھو دن طرح سے پرمیشن مانگی گئی تو کل ہی کی تاریخ میں وہ پرمیشن بینائل کا لیٹر آیا جب ان کا پروگرام وہاں پہ شیڈیول ہو گیا یہ تمام چیزیں تھیں جس کو لے کر کیا سماجہ آدھی پارٹی وہاں پر حملہ ورکی اور دن بھر اس خبر میں فیلحال اپ ڈیٹس یہیں تک اب اور خبریں ہریانہ اور جمہو کشمیر چناؤ کے پرناموں کے بعد کے کچھ اور اپ ڈیٹس کی چرچہ کرتے ہیں پہلے ہریانہ چناؤ کی بات نتیجوں کے بابت جب کانگریش آلہ کمان نے ہار پر چرچہ کے لیے میٹنگ بلائی تو کچھ ضروری نیتاؤں کو نہیں بلائی دلی کے دس راجاجی مارک چلتے ہیں یہ کانگریش صدیقش ملی کارجن کھرگے کا سرکاری پتہ ہے یہاں دس اکٹوبر کی شام ایک میٹنگ آہود تھی اس میٹنگ میں نیتا پتیپک شرحول گاندھی کانگریش صدیقش ملی کارجن کھرگے کانگریش سنگھن مہا سجیو کیسی وینو گوپال ہریانہ کے پرابیکشک اشوک گہلوت اور اجامائکن جیسے نیتا موجود تھے ان کے علاوہ ہریانہ پراباری دیپک بابریہ اور چناوی رننی تھی کار سنیل کانگولو زوم سے جڑے ہوئے تھے لیکن اس بیٹھک میں ایک بڑا نام ندارت تھا نام بھوپیندر سنگھ ہڈڈا یعنی جس کے ہاتھوں میں ہریانہ میں کانگریش کو جتانے کی ذمہ داری گئی تھی اس نام کو ہی بیٹھک میں نہیں بلائیا گیا بیٹھک کے بعد جب پدرکاروں نے پوچھا کہ ہڈڈا جی نہیں دکھ رہے تو سنیے سینئر نیتاؤں نے کیا جواب دیا تھا جن کو نہیں بلائیا گیا ان میں ہڈڈا اکیلے نہیں تھے ہریانہ کانگریش سدیکش ادھائبان کو بھی اس بیٹھک سے دور رکھا گیا تھا اس بار کے چناو میں ادھائبان ہریانہ کی ہوڈل سیٹ بی جے پی کی ہرندر سنگھ کے ہاتھوں دو ہزار پانچانگوے ووٹوں سے ہار گئے تھے وہیں دینک بھاسکر کی خبر کا رکھ کرے تو اس بیٹھک میں لوگ سواسانست کماری سیل جا راج سبہ سانست راندی سرجے والا اور لالو یادو کے سمدھی اور کانگریش نے تاکہ کیپٹن اجائے یادو کو بھی نہیں بلائیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ہوا کیا سب سے پہلے بات راحول گاندی کی خبروں کے مطابق انہوں نے میٹنگ میں تین پرمکھ باتیں کہیں نتیجے اپرتیاشت ہیں اور ہمیں سویکار نہیں ہیں سارے سروے کانگریش کو کہا کہ ہمیں چناؤ لڑنے کی رننیتی کو اور درست کرنا ہوگا آخر کیسے باغیوں نے درجن بھر سیٹوں پر کانگریش کا کھیل بھی گاڑا اور آخر کیسے ہمارے چودہ سٹنگ ودایق ہار گئے اس کی بھی پردال ضروری ہے میٹنگ میں یہ بھی تہہ ہوا کہ کانگریش ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے گی جو یہ جانج کرے گی کہ کمی کہاں رہ گئی گڑھ بڑی کس نے کی کمیٹی میں کون ہوگا اس کی گھوشنا جلد ہوگی اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہر پرتیاشی سے ون ٹو ون بات کرے گی ملے گی اور آلہ کمانک چناؤی رنیتی کار سنیل کانگولی اسے کہا بھی ہے کہ ہاری ہوئی سیٹوں کی ایک ریپورٹ تیار کریں کانگریش کے پرفارمنس کو لے کر میٹنگ میں نہیں بلائے گئے کیپٹن اجا یاد ہے انہیں میڈیا سے بات کی اور سنیئے انہوں نے کیا الزام لگا ہے پہلا مدد تو میں ایویم مشین کے بارے میں بتاؤں گا میں نے آپ کو یہ آپ کے شو پہ دکھا رہا ہوں کہ جوہارلال جوہارلال اور انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بی جی پی کانڈیٹ ہے شے فگرز ایسے ہیں جو بالکل میل کھاتے ہیں اور یہاں پر ایمیل رنگا کو 0111 دکھا رہی ہے اس کے بعد نیچے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی بوٹے اتنی بڑھ رہی ہیں میں سمجھ گیا آپ کہنے کی ایویم پر جوہے سوال مشین کو ایویم مشین پر سوال اٹھا نہیں رہا ہوں اٹھ رہے ہیں وہی بنگال کانگریس کے نیتا عدی رنجن چودری کا بھی بیان آیا سنیے یہ حریانہ میں ہمارے جیت نشچت تھی کیونکہ اب سب جانتے ہیں کہ کسان جوان پہلوان سارے ان کو خلاف چلے گئے تھے بی جی بی پٹی بدھیبانی سے جات پات کی جو سمی کرن اس کو مد نجر چناؤں کی گنیت اس طریقے کی اپنا ہے تھے جس کے چلتے ہمارے ہار کا سامنا کرنے پڑے میٹنگ کے ایجنڈے اور نوٹس پر کانگریس نے تاؤں نے بھی میڈیا سے بات کی اور یہ بدھایا کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ نتیجے آئیں گے اور اگزیپ پول کے بات بھی جس طریقے سے جو اگزیپ پول بھی بتا رہے تھے جو نتیجے آئے اس میں زمین اور آسمان کا پڑا ہے تو ہم لوگوں نے اس کی چرچہ کری الگ الگ کارنگ کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر چرچہ کریں اور اس کے اوپر ہم لوگ آگے اور کاربائی کریں گے اس کے بارے میں ویلو گپال جی بعد میں آپ کو مستاصل سے گھرڑی چاہب میں راہو جی نے سیجیس کیا اور یہ ماتیں جو آپ کے روگل باری کی ہے جاتی ریپ سنگر کی اور کنفرنج کی ہے اب چلتے ہیں جمہو کشمیر یہاں پر نیشنل کانفرنس بہومت میں ہے ان کے 42 ویدھائیق ہیں اور انہیں 46 سیٹوں کا میجک نمبر چھونے کے لیے چار ویدھائیق چاہیئے تھے کم سے کم چار تو انہیں آشا تھی کہ ان کی صحیحیوگی کانگریس پارٹی جلد انہیں سمرتھن کا پتر دے گی جس کے بعد وہ سرکار بنانے کا ایک دعوی اپرا جپال LG کے سامنے پیش کر سکیں گے لیکن کانگریس پارٹی دعوی پیش کرتی اس کے پہلے چار نردلی ویدھائیقوں نے نیشنل کانفرنس کو سمرتھن پتر دے دیا کون سے چار ویدھائیق اندروال سے ویدھائیق پیارے لال چھام سے ویدھائیق ستیش شرما سورن کوٹے سے ویدھائیق چودری اکرم اور بنی سیڑ سے ویدھائیق رامیشور سنگھ ویدھائیقوں کا سمرتھن پتر ملنے کے بعد نیشنل کانفرنس کھمے سے پرتکریہیں آئیں میں ابھی راج بھون سے واپس آیا ہوں مانی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران میں نے انہیں نیشنل کانفرنس کانگریس سی پی ایم آم آدمی پارٹی اور جن انڈیپینڈنٹس کے طرف سے نیشنل کانفرنس کو سمرتھن کی چھتھی ملی ہے انہیں ان چھتھیوں کو میں نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے حوالے کی اور ان سے گزارش کی کہ جلد سے جلد وہ تاریخ مقرر کریں تاکہ یہاں اوٹ لیا جائے اور لوگوں کی چنی ہوئی حکومت جو ہے اپنا کام سنبھالیں کس تاریخ اوٹ سرمنی کم ہوگی اب یہ لمبا سلسلہ رہے گا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دوسرے الیکٹڈ گورنمنٹ کا جو ہے میں تبدیل ہوگا سنٹرل رول ہے یونین ٹیریٹری ہے لیکن اس خبر کے سامنے آنے کے بعد یہ انتظار ہونے لگا کہ کانگریس اپنا وعدہ کب پورا کرے گی سمرتھن پتر کب دے گی اور یہ انتظار ختم ہو سکتا ہے آج جب کانگریس آج اپنے ودھائیکوں کے ساتھ شرین اگر میں چل رہی میٹنگ کو ختم کرے گی اور اس ویچار پر ایک مت ہو جائے گی کی این سی کو سمرتھن پتر اب دے دینا ہے اس ڈیولپنٹ پر بھی ہماری نظر بنی رہے گی اب انکھبریں پہلے سرکھی یدھ سے جڑی ہوئی خبروں کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل نے لیبنان میں موجود اسرائیل اور لیبنان کے بیچ موجود سنیوکتر راست پوسٹ جو بلو لائن ہے اس پوسٹ پر موجود کئی حملے کیے ہیں یون پوسٹ پر اس پوسٹ پر سال 1978 سے ہی یون کی پیس کیپنگ فورس تینات ہے جس میں بھارت سمیت دنیا بھر کے کئی دیشوں کے سینک اپنی سیوہ دیتے ہیں جو جو کنٹریز یون کی ممبر ہے ان کے سینک اس پوسٹ پر یا کسی بھی پیس کیپنگ فورس میں اپنی حصہ داری دیتے ہیں اب بھارت کے 900 جوان اس پوسٹ پر تینات ہیں اسرائیل نے گرووار کو دچھنی لیونان میں یون کی کمارت پر اٹیک کیا تھا اس حملے میں یون پیس کیپنگ فورس کے دو صدد سے گھائل ہو گیا تھے یہ دونوں انڈونیشیا کے ناغرک ہیں یون بیس پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے اسرائیل سے یہ جواب مانگا ہے بھارت کی ودیش منطرالے نے بھی اپنا ویان جاری کیا ہے جو ایکس پہ اپلوڈ کیا ہے اس پہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم اسرائیل اور لیبنان کے بیچ موجود بلو لائن پر کمزور پڑ رہی سرکشہ کو لے کر چنتید ہیں ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور سنیوت راشت کے پرمائسز کو بھنگ نہ کیا جائے اور یون کے پیس کیپنگ فورس کی پیس کیپرز کی سرکشہ بھنگ نہ ہو یہ سب ہی کی ذمہ داری ہے اب اگلی سرکھی جو شانتی سے جڑی ہوئی ہے جاپان کے سنگٹھن نیہون ہنداکیوں کو اس سال شانتی کا نوبل پرائز ملا ہے انہیں یہ سممان دنیا میں پرمانو حدیاروں کے خلاف مہم چلانے کے لئے دیا گیا ہے دینک بھاسکر کے مطابق اس سنگٹھن میں بھی لوگ شامل ہیں جو دوسرے وشویدیو میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ہوئے پرمانو حملے میں جیوید بچے تھے انہیں ہباکشہ کہا جاتا ہے یہ ہی باکشہ دنیا بھر میں اپنی پیڑا اور دردناک یادوں کو نیہون ہندانکیوں سنگٹھن کے ذریعے ساجہ کرتے ہیں اور انہوں ہی دیا گیا ہے نوبل پیس پرائز اب اگلی سرکی مہاراش میں فائرنگ اپ دھیاس کے دوران بھارتی سینا کے دو اگنیویروں کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہاسا فیلڈ گن سے نکلے گولے کے فٹنے کے نام بیس ورشی گوہل ویشوراج سنگھ اور اکیس ورشی سیفت شد انہیں ٹوڈے سے جڑی سمواد اتا شیوانی شرما کے انپوٹس کے مطابق مرتک اگنیویر حیدر آباد سے آئے تھے وہ مہاراش کے ناسک کے دیولالی ستھت آلٹریلری سکول میں ٹریننگ لے رہے تھے سنہ نے اس گھٹنا میں بیان جاری کر کہا کہ گھٹنا کے بعد دونوں گھائلوں کو پہلے دیولالی کی ایم ایچ ہسپٹل لے جائے گیا تھا جہاں انہیں مرد گھوشت کر دیا گیا آج کا شو یہیں تک اپنا خیال لکھئے گا خوش رہیے سوست رہیے آپ کو آپ کے پریبار کو نوراتری اور دشہرہ پر دھیر ساری شکھ کامنا آئے گوڈ نائٹ